موسیقی سال کے آخری دن عام طور پر چھٹیوں کا اور سستی کا موڈ لے کر آتا ہے مگر دوہزار اکیس کے آخری دن یوپی میں زبردست ایکشن نظر آیا آیوگیا میں عامیر شاہ آٹھ سال بعد پہنچے تو جائے شری رام کا نارا گو جھوٹھا دوسری طرف اتر کاروباریوں کے یہاں چھاپے ماری سے سیاسی ماحول گرما گیا کیونکہ سیاست تو اس پر بدھارمتری کے اس طرح تک جا چکی تھی نوٹ ملی ہے نوٹ پرستان چار کا جو ہتر انہوں نے پورے یوپی میں چھڑک رکھا تھا وہ پھر سب کے سامنے آ گیا ہے آج انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ نے سماجوادی پارٹی کے ایم ایل اے پوش پر آج جہن پمی کے گھر اور ٹھکانوں سمیت کئی دوسرے اتر کاروباریوں کے یہاں بھی چھاپے مارے کی چھاپے مارے کی ٹائمنگ کو لے کر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کنیوج میں چھاپے مارے اس وقت ہوئی جب اکلیش یادہ کو پریس کونفرنس کرنی تھی یہ مکان ہے ساماجوادی پارٹی کے ایم ایل سی پمپی جہن کا اگر آپ تصویروں کے ذریعے سمجھیں گے تو باہر آپ کو اتر پردیش پولیس کے دوسرے پاہی نظر آئیں گے پر اس کے اندر ہی اس کے ڈبل اور ٹرپل لوگ ملیں گے جو ڈپارٹمنٹ ہے انکم ٹیکس کا ریٹ چل رہی ہے پمپی جہن اور پش پر آج جہن یہ نام عام نہیں خاص اس لیے ہے کیونکہ یہ وہی ہیں جنہوں نے ساماجوادی پارٹی اتر لانچ کیا تھا کب کیا تھا نو نومبر کو پارٹی آفیس میں کیا تھا اور اس کے بات سے ہی وہ چرچہ میں تھے آبی تک اکلیش بجے بی پر تنج کر رہے تھے کہ گلتی سے پش پراج جہن کے بجائے پیوز جہن پر چھاپا پڑ گیا آج انکم ٹیکس نے پش پراج جہن اور پمپی کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری شروع کر دی پش پراج جہن کے ساتھ ہی یوپی ڈلی انسی آر ممبائی اور دوسرے ٹھکانوں پر تلاشی جاری ہے یہ تلاشی مکہ روپ سے ٹیکس چھوڑی کے آروپوں کو لے کر کی جا رہی ہے زرہ تر اتر کاروباریوں سے جڑے لوگ اس کے دائرے میں ہیں پش پراج جہن سماجوادی پارٹی کے ایم ایل اے ہیں اور پارٹی دفتر میں انہوں نے اکلیش یادو کے ساتھ نو نومبر کو سماجوادی پارفیوم لانچ کیا تھا آج انہوں نے اس ریٹ پر سیدھے طور پر کچھ نہیں کہا لیکن کاروباریوں میں بھائی کا ماحول ہونے کے ساف سنکیت دیے سرکاروں کو بیجنس کرنے کا ماحول دینا چاہیے لوگوں کو مجھا آئے بیجنس کرنے کا ماحول ٹھیک نہیں ہے یہ سرکاروں کی جمعیداری ہوتی کہ بیعپاریوں کی بیچ میں ایسا ماحول پیدا کریں لوگ اتصاہ کے ساتھ بیعپار کریں محنت کریں جب وہ بیعپاری آگے بڑھے گا تو نشت ہے پردیس آگے بڑھے گا بیجے پی جہاں اس چھاپے ماری کو ایجنسیوں کے سوطنطر اور روٹین کاروائی بتا رہی ہے وہی سماجواتی پارٹی سے چنانوی جیت ہار سے جوڑ رہی ہے جنتہ پارٹی یہ بھیڑ دے کے گھبڑا گئی ہے پریشان ہو گئی ہے باداباس ہو گئی ہے جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اب بھارتی جنتہ پارٹی دوسرے ہتھ گنڈے اپنا نہ چاہتی ہے اب وہ سرکاری مشینری کا دروپیو کر رہی ہے لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے پہلے جب پیوش جین کے گھر سے کروڑوں کی نگدی اور سونا برامت ہوا تھا تو پردھان منتری سے لے کر گرہ منتری امیشہ تک نے کھلے منچ سے اس پیسے کو سماجواتی پارٹی کا بتایا جواب میں اخلے شادوں نے نکی اول پیوش جین کو بیجے پی سے چھوڑ دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ چھاپے مارے تو پوش پر آج جین کے گھر ہونی تھی انکم ٹیکس ویباگ نے ریڈے لگائی بھائی اکھیلیس کو پیٹ کے اندر بہت مچلن ہوگی کیوں ریڈ لگا رہے ہو یہ راد نتک فیصلے ہے یہ راد نتک دویش کے کارن ریڈ لگی ہے اور آج آج ان کو جواب دیتے نہیں بنتا ہے اس سماجواتی اتر بنانے والے کے وہاں سے دھائی سو کروڑ روپیا کیس ملی ہے ڈھائی سو کروڑ روپیا بھائی کسی نے دھائی سو کروڑ روپیا ایک ساتھ جیون میں دیکھا ہے کیا دیکھا ہے دیکھا ہے مجھے بتا ہوئے دھائی سو کروڑ کس کا ہے کس کا ہے یہ یو پی کی گریب جنتہ کا لٹا ہوا دھائی سو کروڑ یہ اتر والے کے گھر سے نکلا ہے مطلو اتر والے کے گھر سے یہ بھارتی جنتہ پارٹی سماجواتیوں پہ چھاپا مارنے کے چکر میں ان کے کمپیوٹر نے جو نام دکھایا وہ دوسرا نام دکھا دیا گلتی سے وہاں پہنچ گئے جہاں پر بیجے بی کا خود کا پیسہ رکھا ہوا تھا جس نے سماجواتی اتر بنایا تھا اس کا نام پوشپراج جین ہے اور جس کے ہاں چھاپا پڑا ہے وہ پیوز جین ہے ان سب کے بیچ سماجواتی اتر جاری کرنے والے پوشپراج جین کا کہنا ہے کہ وہ آگے بھی پارٹی کے لیے پرفیوم لانچ کرتے رہیں گے لکنوں سے سنتو شرما کننوں سے سمارس شیواستو کے ساتھ راحل شیواستو آج تک